دے میں سمجھوں باری آگئی ہے اگلے فاسٹس فنگر فیسٹ کی اور جو اتنے بھی ہمارے درشک ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا فاسٹس فنگر فیسٹ بہت ہی مہتوپورن ہے مہتوپورن اس لیے ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے سب ہی کھلاڑیوں کے لیے خوٹ سیٹ پر آنے کا آخری افسر بہت زیادہ ڈسپوائنٹمنٹ ہوگا اگر لاسٹ چانس اگر نہیں کر پائے تو بہت سارے ڈریم سے جس کا کی پوستپورنمنٹ ہو جائے گا جو کی نا چاہتے بھی بہت 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 ہوگا میں نے دوہزار بارہ میں شو میں آنے کے لیے ایک زید پکڑی تھی تو کہیں نا کہیں اس کو لے کے میں تھوڑی دری ہوئی ہوں میرے پورے پریوار کا یہ سپنا رہا ہے پچھلے کس سالوں سے تو ایمپورٹنٹ ہے کافی ایمپورٹنٹ ہے اور ایک طرف گھبراہیٹ بھی ہے تھوڑا سا در بھی لگ رہا ہے کپک بے ٹھنٹے پر tactic رہا ہے میں اپنے خود پر بہت 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 سکا ہے میں اپنے خود پہ ببل گوتی پر یاі میری گہر سے کسی کو بھی سپٹنے مہرے کو ایسا ب sim آلائیٹ جب سب'dہ بجئیم آلائیٹ چلیئے آگے بڑھتے ہیں پس چل کر سکجل سبی کھلاڑیوں کو دیروشپ کام跟大家 دھیان سے کھلیے گا کیونکہ یہ موقع آپ کو زندگی میں صرف ایک ہی بار ملے گا اس لئے بہت ہی سوچ سمجھ کر آپ اپنا فیصلہ لیجئے گا آپ کا دھیان اب کمپیوٹر سکرینز کی اوپر کنٹیشن پہلاプ Хорошо آپ کے سکرینز کی اوپر یہ رہا ہے ایک انگریزی کہاوت کے انسار کون سا جانور اپنے دھبے نہیں بدل سکتا ہے اگر آپ کے آپشنز آپ کے سکرینز پر یہ رہا ہے اے تینڈوہ بی کتہ سی باغ ڈی جراف لیپرڈ ڈاگ 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 ہو گیا سمائے 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 سہی اتر کیا ہونا چاہیے بتائیے ہے لیپرڈ تینڈوہ تو لیڈر بورڈ پر دیکھیں کن کن لوگوں نے سہی اتر دیا ہے کیا بات کر رہے ہیں سب کا غلط اتر ہاں سر ٹائم اپ ہو گیا تھا ٹائم اپ ہو گیا تھا کسی کا سمائے نہیں آیا تو ہم بتائی نہیں سکتے ہیں کی کون آگے بڑھ رہا ہے چلیے پریدن کرتے ہیں دوسرے پرشن پہ ریڈی کنٹیشنز دوسرا پرشن سکین کی اوپر یہ رہا ان میں سے کس کھلاڑی کے کھیل میں ایک گیند کا اپیوگ ہوتا ہے which of these players competes in a sport that involves the use of a ball سمجھ گئے اور آپ کے options یہ آپ کے سامنے اے پی وی سندو بی وشوناتن آنند سی میری کوم یا ڈی روہن بوپنہ ہو گیا سمائے سماپت سہی اتر کیا ہونا چاہیے ڈی روہن بوپنہ کیونکہ یہ ٹینس کے کھلا رہی ہے اور گیند کے ساتھ کھیلی جاتی ہے ٹینس اب دیکھتے ہیں کن کن لوگوں نے صحیح اتر دیا ایک کو چھوڑ کے سب ہی نے صحیح جواب دیا اور سب سے تیز جواب خوشی ماننگ جی کا 3.37 سیکنڈ تو لیڈر بوپنہ جو ستی بنتی ہے وہ یہ کہ خوشی ماننگ جی نمبر ون سٹان پر پہنچ گئی ہیں اور اب آ رہا ہے تیسری فسٹس فنگر فرس کا پرشن یہ نرنے کرے گا کی کون ہوت سیٹ پر جائے گا 3.3 پرشن آپ کے سکرین کی اوپر یہ رہا ہندو پورانک کتھاؤں کے انسار بھرت جو ہمارے دیش کو اپنا نام دیتے ہیں ان کی ماتا کون تھی according to ہندو مایتھولوجی who was the mother of بھرت from whom our country gets its name and your options آپ کے سکرین کی اوپر یہ رہا ہے اے عدیتی بی گھنگا سی شکونتلا دی کاندھاری ہو گیا سمیں سم آپ سے ہی اتر کیا ہونا چاہیے سی شکونتلا is the right answer اور کن کن لوگا نے سہی اتر دیا ہے شکونتلا میں ایک کو چھوڑ کر کے سمی نے سہی جواب دیا اور سب سے تیز جواب سمپدہ سراف گرجر اور دیکھتے ہیں کی لیڈر بورٹ پہ پر پرتنسٹان پہ کون آرتا ہے موسیقی آپ کی لئے ہم نے یہاں پر اسیو باکس رکھا ہوا ہے اور یدی آپ کہیں گے تو ہم سوائم پہنچ دیں گے آپ کے آنچوں ہو گیا بھاوک ہو گئے جب سے کھیل کی شروعات ہوئی ہے مانیور جب سے کھیل کی شروعات ہوئی ہے تب سے آپ ریعت نشیل ہیں اور بھاوک ہونا تھوڑا سوہاوک ہے لیکن پہنچ گئے ہیں آپ ہوت سیٹ پر آنسو آنسو پہنچ دیجئے میرے سامنے ہوت سیٹ پر آ گئی ہیں بھوپال مدی پردیش سے سمپتہ سراف گرجر جی آپ کا بہت دو سواغت ہے سمپتہ جی سمپتہ جی سمپتہ جی آج کل کیا کر رہی آپ کہاں ہیں کس آودھے پر ہیں سر میں ایک دیپیوٹی کلیکٹر سبڈیویزنل میجیسٹریٹ ہوں مدیفردیش میں سٹپ واپس بولیے سر میں ایک دیپیوٹی کلیکٹر سلائش دیپیوٹی کلیکٹر ہم نے سن لیا تھا اسی لیے بار بار بولوار ہے آپ سے تو بہت بڑا اوڈا ہوتا ہے تو آپ کو وہاں سے یہاں لانے میں ہاتھ جوڑ کے لانا چاہیے تھا آپ تو سرکار ہیں آئی کی نہیں سر سرکار آپ نے نے ہم سرکار نہیں جی سمپتہ جی تو آپ ڈیپیوٹی کلیکٹر ہیں جی سر سر مدیفردیش کی سنگراولی ڈیسٹرکٹ میں ابھی ہی وارتماان میں میری پوسٹنگ ہے سر اوکے اوکے جی سر سر یہ دیش کی اوڈجادھانی بھی نام سے بھی جانا جاتا ہے آہ جی سر سنگراولی جی سر اور بڑا کام کرنا ہوگا آپ کو ساری دیکھ ریکھ ساب آپ ہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے جی سر اس کو اندر کرنا ہے اس کو باہر کرنا ہے یہ ساب آپ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا سر کچھ ہتا ہے بڑا ڈر لگتا ہے آپ لوگوں سے اب جتنے بھی ہم پرشن پوچھیں گے ڈر ڈر کے پوچھیں گے تو یہ جو سیبل سر ویسز کا انتیحان ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اور کئی لوگ پریعتن کرتے ہیں کئی کنٹیسنز آتے ہیں یہاں پر تو ان سے ہم جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں سر ہم سر ویسز کی تیاری کر رہے ہیں کئی بار کہتے ہیں کہ سمیں لگ جاتا ہے یا ہم کو لگا کہ ہم نہیں کر پائیں گے تو ہم نے چھوڑ دیا ایک اداہران آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہم نے بھی بہت پریعتن کیا تھا کولیس سے نکلنے کے بار خیل ہوتے گئے تو آپ نے کئی سے سیبل سر ویسز کو سنجا کہ آپ کو سیبل سر ویسز میں جانا ہے سر جب چھوٹی تھی میں تو جنرلی سر گھر میں ہی جو بھی دیکھتے ہیں ہم گھر میں ہی دیکھتے ہیں تو سر مدر جو تھی میری انہیں بھی کافی پریاز کیے تھے سر تین سے چار بار انہیں بھی انٹرویو دیئے تھے پی ایسی کے تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیا کہ سیبل سیوا ہوتی کیا ہے اس میں آکے تم کس طرح ہے کے کام کر سکتی ہو تو اس کے کار مجھے سمجھ میں آیا میں پبلک لائف میں جانا چاہتی ہوں سر ممی نے یہ بیج بویا تھا تو سر جیسے گراجویشن ہوا تو تورند پھر میں نے اس کے لیے اپیار ہوئی تھی سر پہلے اٹیمٹ میں میرا ڈی ایس پی پوسٹ پہ سیلیکشن ہوا تھا کیا بات کر رہے ہیں آپ بگائیڈ دیرے دیرے اور بھی عزت بڑھتی جا رہی ہے ہماری آنکھوں میں آپ کے لیے سر سیکنڈ اٹیمٹ میں سر پھر میرا ایم پی میں پراثم ستھان آیا تھا سر اور ڈیپیوٹی کلیکٹر تھا ایک بات بتائیے دیوی جی چرا سب کچھ پانے کے بعد آپ یہاں کیا کر رہی ہیں سر آپ سے ملنا کبھی بھی تہلتے ہوئے مل سکتی تھی آپ ہم سے لیکن چلیے اب کیا بھائی آرائیٹ آپ کنے لائیں اپنے ساتھ کمپیانین کی روپ میں جاننا چاہوں گا سر میری مدر ہے ساتھ میں سر میری حسبن رام کرتا ہوں آپ کو اور آپ کا شبنام حتی جی شیمتی نانی سر آپ ناندینی جی پرام کرتا ہوں آپ کو اور بغل میں کون ہے نمشکر سر میں ششانگ سنگھ گر جا ہے سر حسبن نوسمتہ ارے پتی دیو جی پرام کرتا ہوں مشکر سر اور کیا کر رہے ہیں آج کل آپ سر میں مندر پردیش پولیس میں ڈی ایس پی کے پوست دوں سر سر آپ کے بھی پرام کرتا ہوں سر آپ کو پرام کرتا ہوں سر یہ پورا پریوار جو ہے یہ بہت خطرناک ہے کبھی بھی کسی کو اندر کر دے گا سر ساتھ میں فادر بھی ہیں سر آپ کو بھی پرام اور بہت دو ساگت آپ سب کا ہمارے اس کرکر میں سر اس میں میں ایک بات کہنا چاہوں گی سر میں سر ہزبن بھوپال میں رہتے ہیں پیرنس جوالپور میں رہتے ہیں اور میں سنگھ رولی میں ہوں سر تو میں کبی سی کا دھنے بات کہنا چاہوں گی اس شو کے کارن آج ہم لوگ کے ریونیون ہو گیا اچھا ہم نے دلو ساب خلی نہیں ہو ہو تو آپ بھائی ساب بھوپال میں آپ سنگھ رولی میں ہیں بیبا جو ہے لانگ ڈسٹنس ہو رہا ہے آل رائن کھل چھرو کیا جائے